سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل سوچیز ہوم ریمیڈیز کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ہمارے لیٹسٹ ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمشکا دوستو آج کے اس شورٹ ان سویٹ ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں SCV کی دو بہت ہی بہترین اپیو جو آپ نے پہلے شاید ہی دیکھے ہوں گے SCV بنانے کی ویڈی ہم اپنے پچھلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں جس کی لنکھ ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ہے تو آئیے ویڈیو کو بہت لنبا نہیں کیشتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں SCV کا فرسٹ یوز 20 سے 30 ml SCV لیں اور اسے ہلکے ہاتھوں سے روزانہ شام کے سمیں اپنے سکیلپ میں دھیرے دھیرے لگائیں اور بالوں کو سکھا لیں نیکس ڈی مارننگ میں اسے تھنڈے یا گنگنے پانی سے ہلکے ہاتھوں سے دھوگ لیں اگر روزانہ لگانا پوسیبل نہیں ہے تو سبتہ میں تین بال لگائیں جہاں بال نہیں ہے وہاں بھی لگائیں کچھ دنوں کے یوز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نئے بالوں گائیں ہیں بالوں کا رنگ کالا ہو گیا اور جھننے بھی بلکل بند ہو گیا SCV ڈینڈرک پر بھی بہت اچھے سے کام کرتا ہے 6 مہینے کے یوز کے بعد آپ بالوں کی overall health میں ایک drastic change دیکھیں گے یہ نسکہ سری اور پرشو دونوں کے لیے useful ہے اور اب دوسرا نسکہ ہے انسومنیا سے پیڑک لوگوں کے لیے اس بیماری میں کسی بھی وقتی کو نیند نہیں آتی اور وہ سونے کے لیے یا کہیں کہ mental rest کے لیے بے چین رہتا ہے کیونکہ سونے سے brain and body دونوں کو relax ملتا ہے اور ایک اچھی اور گیری نیند کے بعد ہی body پھر سے next day workout کے لیے تہیار ہوتی ہے نہیں تو ہمیشہ شریر میں تھرکان سی محسوس ہوتی رہتی ہے اور کام صحیح ڈنگ سے نہیں ہو پاتے اس کے لیے آپ 50 ml انگور کے fresh juice اور 50 ml انار کے fresh juice کو ملا لیں یا ایسا کریں کہ ایک گلاس انگور اور ایک گلاس انار کو ملا کر blend کریں اور چھان لیں تو یہ ہو گیا آپ کا انگور اور انار کا juice اب اس میں 10 ml اسیوے ملا لیں اور شام کو چائے کے سمیں گھوٹ گھوٹ کر کے پییں اگر انگور یا انار available نہیں ہے تو آپ fresh apple کا juice بھی لے سکتے ہیں اسیوے کو جوس میں ملا کر شام کے سمیں دیرے دیرے پییں اور ایک گھنٹے بعد شام کا کھانا لیں اس طرح SCV پینے سے آپ کو بے حد ہی اچھی اور گہری نیند آئے گی اور اگلی صبح آپ ترستازہ پیل کریں گے تو دوستو یہ تھے SCV کے دو بے حد نئے اور نایاب uses ویڈیو کو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے سجیشنز کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولیں شکریہ شکریہ شکریہ